جن تارینز نے اپنی زندگی میں چینجز لانی ہیں، اپنے بگ مشنز پر کام کرنا ہے، اپنے صلاحیتوں کو صحیح انداز سے کیش کرنا ہے۔ یہ جو آخری ہفتہ ہے سپٹمبر کا یہاں سے چینجز شروع ہیں۔ آپ کی نیچرل ایبیلیٹی وینس کے عوض اپنی فل فارم میں ہے۔ آپ اپنی زندگی کو صدھار سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں، کامیابیوں کی طرف جا سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، ایون اچیومنٹس کر سکتے ہیں۔ اسلام علیکم تارینز، میں ہری سزمیم پروفیشنل سٹالجر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکلیشنز کے ساتھ۔ یہ سپٹمبر کا آخری ہفتہ ہے تارینز، جن تارینز نے اپنی زندگی میں چینجز لانی ہیں، اپنے بگ مشنز پر کام کرنا ہے، اپنے صلاحیتوں کو صحیح انداز سے کیش کرنا ہے۔ یہ جو آخری ہفتہ ہے سپٹمبر کا یہاں سے چینجز شروع ہیں۔ آپ کی نیچرل اپلیٹی وینس کے عوض اپنی فل فارم میں ہے۔ وینس اس وقت فورتھ اینگل پر کام کر رہا ہے اور داریکٹ ہے۔ اس سے آپ کو کئی طرز کے فائدے ہوں گے۔ پھر سورج اور مارس آپ کے سکس اینگل پر ہے۔ یہ دو بڑی ٹیکنیکل نیوز ہیں جن کے عوض آپ اپنی زندگی کو صدھار سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں، کامیابیوں کی طرف جا سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، ایون اچیومنٹس کر سکتے ہیں۔ سب تفصیل بیان کرتا ہوں۔ وینس فورتھ اینگل پر ہمیشہ کمفرٹ آف لائف لاتا ہے۔ خواہشیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ خواہشیں پوری ہو کر جو خوشیاں ملتی ہیں وہ محدود نہیں رہیں گی۔ وہ لمبے عرصے تک چلیں گی، وہ بڑے پیمانے پر ہوں گی۔ جن خوشیوں کو آپ عمومی طور پر کچھ دن اپنی زندگی کا حصہ بنا پاتے تھے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوشیاں کتنی بھی بڑی ہوتی تھیں وہ آپ کی ذات سے کمزور ہو کر نکلنے لگتی تھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی لیکن تین دن تک خوش رہے۔ لیکن جب وینس فورتھ اینگل پر ہو تو وہ تین دن خوشی مہینوں میں بدل جاتی ہے۔ بندہ کئی دنوں تک اس اچھیمنٹ کے عوض اپنے آپ کو پیشن میں رکھتا ہے۔ آپ کی ریلیشنشپ اچھیمنٹس کئی مہینوں پر مبنی ہو جائیں۔ ریلیشنشپ اچھیمنٹس اور ان کا پلیجر، ان کی بلیسنگز، ان کی اٹیچمنٹ اور ان کا وارم نیس۔ مرکری آپ کے لیے ففتھ اینگل پر ہے۔ یہ زیادہ تر صرف ذہین تورینز کو فائدہ دے گا۔ سٹوڈنٹ اورینز اگر ان دنوں پرپریشنز کر رہے ہیں اپنی ایگزامز کی، اپنے ہائر ایڈوکیشن کی، اپنے کسی ایک فیلڈ آف ایڈوکیشن کو تبدیل کرنے کی تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ لیکن یہ اس کا آخری ہفتہ ہے تورینز۔ اگر آپ کو کوئی سٹوڈنٹس کو کوئی تبدیلی کرنی ہے اپنے اندر تو اس وقت کی جا سکتی ہے۔ یہ تورینز، سٹوڈنٹس کے لیے میں نے اس لیے بولا کہ زیادہ سٹوڈنٹس کے لیے کام آئے گا۔ ہر ذہنی کام کرنے والا آدمی، ہر کمیونیکیشن کا کام کرنے والا تورین، وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی نظریاتی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اپنے بلیوز کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی وی آف تنکنگ کو بدلنا چاہتا ہے، لیول اپ کرنا چاہتا ہے، پبلک ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے جب مرکری اسے اس سال فلی سپورٹ کر رہا ہے، مرکری اس وقت مرگو اینگل پر ہے۔ اور وہ بہترین اینگل ہے آپ کے لیے اس وقت کامیابیوں کا، بہترین اینگل ہے اس وقت ڈیسیجن میکنگ کا، ایکوریسی کے ساتھ اور میرٹس پر۔ اور پھر مائنڈ بھی ساتھ دے گا، مطلب جب آپ ڈیسیجن لینے گے تو ریگریٹس نہیں آئیں گے، کانفیڈنس آئے گا۔ آپ اپنے اندر وہ تبدیلی کو محسوس کریں گے اور اس تبدیلی پر سٹیبل رہیں گے، کانسٹنٹلی آپ پرپون کریں گے۔ اور اس کا فائدہ اور لوگوں کو بھی ہوگا جیسے اگر آپ کسی ایک اتھارٹی پر مبنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، روز ڈیسیجنز لیتے ہیں، روز آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں، روز کمیونیکیٹ کرتے ہیں، روز آپ کی رائٹنگ سکلز لوگوں کے کام آتی ہیں، لائک ڈاکٹرز، لائک وکیل، تو وہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ آپ اچھے انداز سے لوگوں کو مشورے دے سکیں گے، اچھے انداز سے لوگوں کی زندگیوں میں چینجز لاسکیں گے۔ سورج آپ کے سکس اینگل پر ہے، مارس آپ کے سکس اینگل پر ہے، تو اس اعتبار سے جسمانی قوت بھی آپ کے پاس مئی اثر ہے، پرفومنس سٹیمنہ بھی آپ کے پاس مئی اثر ہے، تو اب خیالی پلاو نہیں پکے گا، ابھی آپ صرف امیجنیٹیو باتیں نہیں کریں گے، اسے پریکٹیکلی پرفوم کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس اجنہ ہے، آئیڈیاز کے لیے بھی آپ کے پاس فیول ہے، لیو لائف کے لیے بھی آپ کے پاس فیول ہے، ایڈوکیشنل، مجھے لگتا ہے تورینز، آپ جو آر گوئنگ گوڈ، ماشاءاللہ، اور آپ کو ان چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب وقت فیور کر رہا ہو تو اپنے ارادوں کو بھی بدلا کریں۔ فارمنسز کرنی ہوتی ہے، اپ لیولز پر، ہائر فورمز پر، رسک ٹیکنگ کے ساتھ، اپنے آپ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ اس سال، اس مہینے 29 سبتمبر کو فل مون بھی ہو جائے گا، اور پورا چاند آپ کے ٹویلتھ ہنگل پر ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنی سپرچول سٹرنٹھ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنے نظریات میں نظر سانی کرنے کا چینجز لانے کا موقع ملے گا، آپ کے خواب سچے ہوں گے، آپ کو اپنے گزرے ہوئے ٹائم سے لیسنز ملیں گے، آپ کو لوگوں کے رویے لیسنز دیں گے، اور وہ پوزیٹیو ہوں گے۔ تھوڑی تکلیف تو ہوگی لیکن پوزیٹیو ہوں گے۔ جو تورینز اپنے اسی فلو سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز، اپنی بزنیس ایکٹیوٹیز، اپنی ایکسپلینیشن، اپنا کمیونیکیشن سکیلز، اپنی فیزیکل ہیلتھ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی تکلیف تو ہوگی انہیں ضرورت نہیں کسی بھی طرح کی، کسی ٹریٹمنٹ کی۔ بہت ایڈا سیم ٹائم، اگر کوئی تورین اُلجا ہوا پرفارم کر رہا ہے، اس کو رستے نظر نہیں آ رہے، اس کو ریلیشنشپ اچیومنٹس نہیں ہو رہی، اس کی تعلیمی سرگرمیاں ڈمپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہیں، اور اسی طرح بزنیس ایکٹیوٹیز میں بھی ڈیل میکنگ نہیں ہو رہی، یا پھر لائف میں پلیجر نہیں ہے، تو دیٹ مینز کہ وہ ایک سرٹن ایریا میں، یا کئی سیکٹرز آف لائف میں سکنیس کا چکار ہے۔ ایسے تورینز جو اس طرح کے بیہیوئیر میں ملوث ہوں، اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے نہ کر پائیں، جبکہ بائی رول آف آسٹرالوجی، بائی رول آف ٹائم، یو آر این آ گولڈن فیز، ایسی سیچویشن میں آپ کو سورہ شمس تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ خیر و برکت کا یہ مین میتھڈ ہے، جو میں پچھلے تئیس سال سے اپنے پیشنٹس کے لیے یوز کرتا ہوں۔ آپ کو پانچ دفعہ ایک دن میں پڑھنی چاہیے، اگر آپ زیادہ سپیرچول ہیں اور آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے، آپ زیادہ اٹینشنز کے ساتھ اپنے تلاوت کر سکتے ہیں، تو پانچ سے زیادہ دفعہ بھی پڑھی جاتے ہیں۔ یہ مین یا ایک سرٹن اماؤنٹ کا بتانا کہ پانچ دفعہ پڑھیں، یہ تیکنیک ہے جس سے آپ اپنے مائنڈ کو فکس کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں کونٹیٹی ڈسکس نہیں ہوتی، کونٹیٹی ڈسکس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ایک دفعہ بہت اچھے انداز سے پڑھی ہے، جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کا دل تصدیق کر رہا تھا، تو ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ ہر کوئی آدمی جو پہلی دفعہ اتنے توجہ سے کسی ریمیڈی کو پرفارم کرتا ہے، تو وہ پہلے ہی دن صوفیانہ انداز سے نہیں کر پاتا۔ رفتہ رفتہ پھر قرآن مجید کی برکت، تلاوت قرآن کی برکت اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو پانچ دفعہ پڑھ لینا ایک ایبرج ہے، پانچ، چھے، ساتھ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اور ایز اٹارین ایمرلڈ جسے اردو میں زمورد کہتے ہیں، آپ وہ ضرور پہنیے، اگر زمورد میسر نہ ہو تو رو بھی پہنیے، بھر جنون پہنیے۔ جنون سٹونز بائے کرنے کے لیے ہم نے جو سیل پوائنٹ بنایا تھا، پاکستان، وہ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، استرجم.com، وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی انسنسٹیو سیچویشنز میں سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ پھل جاتے ہیں، انہیں ضرور اپنی بھر چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانے چاہیے، تاکہ یہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ یہ کب کب پرابلمز آتی، ان پرابلمز کی وجوہات کیا ہیں، انہیں کیسے سالو کیا جا سکتے ہیں۔ برچارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم دے سکتے ہیں، بڑھ وہ فری فورم نہیں ہے۔ ہفیلی آپ انڈسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے مرکری ایک نئے انگل پر ہوگا، زیادہ پوزیٹیو ہوگا، زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ وہ آپ کو کیا کیا فائدہ دے گا، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اب اجازت دیجئے، اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت مائنہ خیز ہیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ ہمی کے بعد۔